یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے انسان کی اور انسانی معاشرے کی کہ جس چیز میں یہ غرق ہوں جس چیز میں یہ ڈوبے ہوئے ہوں جس چیز میں یہ مبتلا ہوں جس چیز میں یہ رچ بس جائیں اس کا احساس ان میں ختم ہو جاتا ہے مثلا اگر ان کے ساتھ تظلیل ہو رہی ہو تحقیر ہو رہی ہو احساسِ زلط ان کے اندر سے مٹ جاتا ہے اگر ان کی توہین ہو رہی ہو دن رات اور توہین میں رچ بس گئے ہوں ڈوب چکے ہوں غرق ہو چکے ہوں توہین میں اور توہین آمیز روئیوں میں احساس توہین کا وہن کا ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے غلامی میں اگر رچ بس گئے ہوں ڈوب چکے ہوں غرق ہو چکے ہوں احساسِ غلامی ان کے اندر سے مٹ جاتا ہے احساس انسان کی زندگی کی علامت ہے چرنا چگنا زندگی کی علامت نہیں ہے احساس علامت ہے یہ احساس آج ہمیں نہیں ہے کہ ہم بھی شدید تضاد کا شکار ہیں امام حسین علیہ السلام کے معاصر زمانے سے ان لوگوں سے جو تضاد میں شکار ہیں اور تضاد میں مبتلا ہیں ان سے زیادہ ہم تضاد میں مبتلا ہیں آج اس تضاد کو سمجھنے کے لیے اور اس سے نکلنے کے لیے ہماری آج کے نسل کے اور میں اگر مثال کو محدود کر کے موضوع کو سمیٹ کے بات کروں تاکہ بہتر ہمیں احساس و ادراک ہو سکے ہم جس ملک میں ہیں جس سرزمین پر ہیں ہر چند امت اسلامیہ کا حصہ ہیں اور انسانی بڑے معاشرے کا ایک حصہ ہیں ہم ایک محلہ ہیں لیکن ایک پیچان رکھتے ہیں پاکستانی کی ایک ملک ہے مسلمان نشین ہے اس ملک کے اندر رہنے والی موجودہ نسل سب سے زیادہ تضادات میں ڈوبی ہوئی ہے تضادات کا شکار ہے اور یہی تضادات اس کی بنیادی مشکل ہیں یہ جو ہر میدان میں ناکام ہیں ہر موضوع میں پیچھے ہیں اور ہر قباحت ان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے ہر ظلم و ستم ان پر ڈھایا جاتا ہے کوئی بھی ججکتا نہیں ہے چوکتا نہیں ہے گبراتا نہیں ہے پاکستان میں آ کر کوئی فساد کھڑا کرنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت تضاد کا شکار ہے اور جو تضاد کا شکار ہوں وہ اہل اقدام نہیں ہوتے ان کے اندر چونکہ حص مر چکی ہے اور انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوغلے راستے پر ہیں ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں ہمارے آمال اور ہمارے افکار میں یقصانیت نہیں ہے ہمارے عقائد میں اور ہمارے آمال میں یقصانیت نہیں ہے ہمارے دین میں اور ہماری طرز زندگی میں یقصانیت نہیں ہے تضاد ہے اور کھلا تضاد ہے نہ چھپا ہوا تضاد ہے لیکن غرق ہونے کی وجہ سے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے معاشرتی قایہ پلٹنے کے لیے اس تضاد کے اوپر احساس بیدار کرنا ضروری ہے اگر یہ تضاد رہے اور امت بے خبر رہے ہزار سال یہ قوم اور ہزار نسلیں بدتر حالات کا شکار ہوں گی بہتری نہیں آئے گی ان کے اندر جب تک اس پہلو کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شہد حسینی کی شہادت پر جو پیغام ملت پاکستان کے نام بہجا تازیت و تسلیت کا اس کے اندر یہ امام نے فرمایا تھا کہ تضاد کی نشاندہی اگر علماء کرتے بتا دیتے لوگوں کو کہ متضاد راستے ایک دین میں نہیں ناممکن ہے نہیں ہو سکتے تشیعوں میں دو متضاد راستے دونوں تشیعوں نہیں ہو سکتے اسلام میں دو متضاد راہیں دونوں اسلام ہوں یہ نہیں ہو سکتا حق کے اندر دو متضاد راستے دونوں حق ہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ بنیادی فریضہ تھا علماء کا مدارس کا اور اہلِ علم کا محققین کا دانشوروں کا امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام انہوں نے انجام دیا ہوتا یہ شہید زندہ ہوتا تمہارا یہ ستم نہ ہوتا یہ قتل نہ ہوتا اور اس طرح کے قتل تسلسل کے ساتھ نہ ہوتے اگر یہ تضاد تم کو سمجھا دیا گیا ہوتا اور یہ ضروری ہے یہ تضاد آج کی نسل کا تضاد سمجھنے کے لیے ہم آئینہ کربلا میں آئینہ قیام امام حسین میں اپنا چہرہ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں موجودہ نسل دیکھیں اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تضاد کیوں تھا کیسا تھا اور کس طرح کا تھا کیوں پیدا ہوا وہ تضاد جو تین شخصیتوں نے مختلف انداز سے امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں اور لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں یہ وہ تضاد تھا تین بندوں نے تین شخصیتوں نے تین افراد نے امام حسین علیہ السلام کو یہی جمعہ کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں یہ دل بھی کنایا ہے استعارہ ہے یعنی لوگ پسند آپ کو کرتے ہیں چاہتے آپ کو ہیں آپ کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مدد و نصرت و تعاون ان کے لیے آمادہ نہیں ہیں بلکہ آپ کی مخالفت کے لیے آپ کے دشمنوں کا ساتھ دینی کے لیے تیار ہیں یہ تضاد ہے ان لوگوں کے اندر اور امام علیہ السلام نے فرمایا صدق تھا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا ہے موسیقی